اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اللہم یہ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سبح آمین آج جناب ہم بنانے جا رہے ہیں بہت بہترین سی ہیدرابادی چکن دم بریانی اصل ہیدرابادی جو بریانی ہے وہ مٹن میں بنتی ہے اور اسی میں ٹیسٹ فل ہوتی ہے لیکن مٹن جو ہے آٹھ کل زیادہ گھروں میں بچے کھاتے پیتے ہیں ان کو مٹن سے ہی الجن ہوتی ہے مٹن کے نام سے ہی الجن ہوتی ہے حالانکہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے چکن میں ہرمون ہے سارا تو اتنا ہیلڈی تو یہ ہے نہیں اتنا کیا بلکل بھی نہیں ہے لیکن پھر ہم کیا کریں اس دم بریانی پھر میں آج چکن کی بنا رہی ہوں ریسپی اریجنل ہے لیکن مٹن کی جگہ پہ ہم چکن یوز کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً ایک کیجی چکن لیے اور ایک کیجی میں نے رائس لیے اور ان کو آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ لیا یہ تقریباً مجھے چاہیے ون ٹیبل سپون بھر کے پانی ڈالیا تو تقریباً ہے یہ ون ٹیبل سپون کھڑے مسالوں میں مجھے چاہیے ہوگی الائچی سبز الائچی تین چاہت اس کے الائچیاں بھی زیادہ ڈلتی ہیں اور الائچی کی خوشبوی ہوتی ہے ہیدر آبادی بریانی میں لیکن کیونکہ الائچی بھی اتنی پسند نہیں کرتے بچوں کو خوشبو آئے تو جی ختم سارا کچھ تو بہرحال الائچیاں چاہیے ہمیں اس کے علاوہ مجھے اس کے لیے کالا زیرہ چاہیے ہوگا کالا زیرہ ڈالنا ہے لانگ ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ مجھے بس کھڑے مسالوں میں اوڑے ایک دار چینی جانگی ہے اس کا اتنا سا پیس میں ڈالوں گی توڑ کے اس کے علاوہ مجھے دہی چاہیے اس میں ٹماٹر نہیں ڈالتے دہی صرف جائے گی یہ تقریباً ہے 150 گرام دہی ہے اور فرائیڈ انین جائیں گے یہ بزار کے فرائیڈ انین ہے لیکن اگر آپ گھر کے بنا کر ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی آلہ آتا ہے اور ڈرائی مسالوں میں مجھے چاہیے سرکھ میرچ، ہلدی اور نمک اس کے علاوہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ دھنیا اور پودینہ ہے یہ بھی بہت ضروری ہے ہیدھر آبادی بریانی میں اب چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم گوشت کو میرینیٹ کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے تقریباً ایک کپ ٹوٹل اب ہم اس کی میرینیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں موٹے پیندے والا برطن چاہیے تاکہ دم پہ ہم نے پکانا ہے تو ہمارا نیچے سے یہ جو گوشت ہے یا چکین ہے وہ لگے نہیں تو اس کے علاوہ ہم توا بھی نیچے رکھیں گے احتیاطن کے کہیں خدا نہ خواستہ جل نہ جائے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو چکین ہے وہ میں ڈال لیتی ہوں اس میں پین میں ٹھیک ہے یہ میرے پاس 1 کیزی چکین ہے یہ میں نے پین میں ڈال لیا اب اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ادھرک لیسل کا پیسٹ ون ٹیبل سپور سے زیادہ اکریبل ٹوڈر ٹیبل سپور میں نے بھرکے ادھرک لیسل کا پیسٹ ڈال لیا اور مجھے چاہیے فرائیڈ انین یہ بھی میں تقریباً ہاف کپ کے برابر ڈال لیا ہاف کپ کے برابر ہم نے فرائیڈ انین ڈال لیا اور مجھے چاہیے کھڑے مسالوں میں یہ لاؤنگ چاہیے پانچھے لاؤنگ ڈالوں گی اور یہ کالا زیرہ جو ہے یہ بھرکے ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی بس یہ اور اس کے علاوہ اس کے اندر جائیں گی یہ دار چینی جس کو چھوٹے پیسٹ میں توڑ لیتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا اب اس میں جائے گی دہی یہ جو ڈیڑھ سو گرام دہی ہے یہ میں ساری کی ساری اس میں پلٹ گھوں دہی کے اس کے علاوہ جائے گا یہ حراب دھنیا اور پودینہ یہ تقریبا میں نے تین ٹیبل سپون دوڑوں چیزیں لیے پودینہ کے لیے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے ہیدر آبادی بریانی میں یہ ہم نے ڈال دیا اس کے علاوہ جو ڈالنا ہے وہ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے یہ ہری مرچوں کا پیسٹ تقریبا 5 ہری مرچوں کا لے کے 1 kg کے لیے میں نے اس کا پیسٹ بنا دیا یہ کیا ہمارا یہ چلا گیا اب ہم اس میں تین چار علاوہ کیا ہلکا سا مو کھول کے ڈالیں گے جن کے گھروں میں کھائی جاتے ہیں ہم کوٹ کے بھی ڈالیں لیکن بس میں نے تین علاوہ چین ڈالیں گے ان کا مو کھول کے اس کے علاوہ جو خوش مسالوں میں جائے گا پاؤڈر مسالوں میں اس پہ سرخ میٹ جائے گی ون ٹیبل سپون ایک کلو کے لیے ون کےجی ہوتا ہے حلدی جائے گی ہاف ٹیبل سپون اور نمک بھی ون ٹیبل سپون جائے گا بڑی مجھدار سی ہماری حجرہ باگی انشاءاللہ بریانی تیار ہوگی ڈم بریانی کہ آپ کو آپ کی کہیں گے کوئی چیز تیار ہوگا اس میں ہم تقریبا آدھا کپ آئل مکس کر دیتے ہیں اصل میں تو جس میں پیاز آپ براؤن کریں وہ ہی آئل اس میں ڈال دیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس تو میرے پاس بازار کے انیین تھے جس کی وجہ سے فرائیڈ انیین تھے میرے پاس نہیں تھا ہوئے اب اس کو دونوں ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کہ مسالہ گوش پہ اچھے سے لگ جائے ویسے یہ لگا ہے ہاں جی چاور بوائل کرتے ہوئے جو چیزیں میں ڈالوں گی اس پہ تیز پاتھ ہے اور سب زلائچی تھوڑی سی جائفل یہ جاویتری ہے تھوڑی سی جاویتری تھوڑا سی جائفل ڈالوں گی اس کے عراء پودینہ اور ہرہ دھنیا اور مرچیں ایسے لمبائی کے رخ کاٹ کے تین ہری مرچیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے اس میں حیدر آبادی بریانی میں زافران یوز ہوتا ہے زافران آپ کو پتہ کتنا ایکسپینسیو ہے تو ہم اگر گھر میں یوز کریں تو ہمیں تھوڑا سا زافران اگر کر سکتے ہیں افور تو زافران کرنا چاہیے برنہ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں یہ بھی خیر بہت عالی قولیٹی کا زافران نہیں ہے نارمل سا ہے تو اس میں میں زافران جو ہے یہ پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں اور جب اس کا کلر یہ پھر ہم بعد میں یوز کریں گے ٹھیک ہے اگر کلر صحیح نہ آیا کیونکہ پانی میں پانی میں تو یہ پھر ہم بعد میں کرتے ہیں ہمارا پانی میں نے بوائل ہونے رکھ دیا جیسے بوائل ہوتا ہے پھر نیکس پروسیجر ہم میں بتاتی ہوں ہمارا یہ پانی بوائل ہو ہے اب اس میں سے ہم ہاف کپ پانی لے کے یہ جو ہاف کپ گرم پانی ہے اس میں کچھ میں نہیں ابھی ڈالا ہوا صرف ہاف کپ ہاف کپ اتنا گرم پانی لیں گے یہ ویسے ہاف کپ یہ چاوڑ جو ہے میں نے پانچ منٹ ان کو بوائل کیا بس ہمیں اتنا ہی بوائل چاہیے کھلے 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 اور بریانے کے لیے اتنا اب میں اس کو چھانتی ہوں چھان کے پانی نکال کے پھر پروسیجر کرتے ہیں یہ ہمارا جو ہے چاول دیکھیں کیسے الائدہ الائدہ مطلب مطلب یہ جو میرینیٹ کیا ہوا ہے چیکن اس میں ہم نے پانی بھی ڈال دیا اب اس کے اوپر ہم جو ہے وہ چاول بچھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تیز پاتھ اور یہ جو اگر آپ میں نکال نہیں ہے وہ دینے کے پتے وغیرہ تو آپ اس سٹیج پہ نکال سکتے ہیں اور نہ کھاتے ہوئے بھی یا سرف کرتے ہوئے بھی نکال سکتے ہیں اور اس کو اوپر ایسے پھیلا دیں گے پھیلانے کے بعد اب یہ دیکھیں جو میرے کیسر بھی گویا تھا زافران اس کا کلر آ گیا لیکن جاہر ہے زافران کا کلر لائٹ ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے میں جو ہون اس میں تھوڑا چا یہ یہ ہے زردہ رنگ سیفران کلر بھی اس میں شامل کر رہی ہے سیفران کلر اس سے یہ تھوڑا چا اس کا کلر جو ہے وہ دیکھیں ڈارک ہو گیا یہ اس پر ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے سے ہم اس میں ڈال دیں یہ ہم نے ڈال دیا اب اس کے علاوہ جو اس کے اندر جائے گا وہ دیسی گھی ہے جس سے بہت اچھی سمیل آتی ہے یہ آپ تقریبا دو ٹیبل سپون بھرچے ڈالیں اگر اپنے ہیدر آبادی بریانی سا ہی انجوائی کرنی ہے اس کے لئے آپ کو یہ سارا تھوڑا بہت جو ہے وہ کرنا پڑے گا مطلب اپنا جو ڈائٹ پلان ہے یا کچھ ہے آپ کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھنا پڑے گا آنچ میں نے فول رکھی ہے چولے کی نیچے توا رکھا ہے کیونکہ اس کا پیندہ ہے تو مطلب بیس تو ہے وہ ہے تو ہے بھی لیکن پھر بھی نیچے لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو میں نے توا رکھ لیا ہے فول آنچ کر کے اور اس کو آٹے کو چاروں طرف سے سیل کر دیا تاکہ یہ جو ہے جلے نا جلے گا تو نہیں کیونکہ اس میں ہم نے پانی بھی ڈالا ہے چکر اپنا پانی بھی چھوڑے گا اور اس کے لئے دہی بھی پانی چھوڑے گی تو اس لئے ہم نے دس منٹ کے لئے اس کو فول آنچ پہ رکھا ہے دس منٹ بعد پھر میں اس کی آنچ جسنا کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں دس منٹ اس کو تین آنچ پہ رکھنے کے بعد دیکھیں دھواں یہاں کسی کہیں سے نہیں نکل رہی سکیم کہیں سے نہیں نکل رہی اچھی طرح ہم نے کر دیئے تھوڑا بہت جو آپ کو اگر سکیم نظر بھی آرہی ہے تو وہ یہ توے میں سے نکل رہی ہے گرم توے میں سے اب ہم نے پہلے فول آنچ پہ اس کو دس منٹ رکھے اب بلکل دم والی آنچ پہ اس کو پندرہ منٹ رکھیں گے اور پندرہ منٹ بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پندرہ منٹ کے بعد ہم نے پندرہ منٹ بند کر کے آپ اس کو ایسی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پندرہ منٹ اس کو دم والی آنچ پہ رکھا ہے میں چولہ بند کرنے لگی ہوں اور تقریباً 20-25 منٹ بعد میں اس کا ڈھکن کھولوں گی 20 منٹ میں نے اس کو چولہ بند کر کے رکھا اب یہ آٹا ہم پہلے سب سے پہلے آٹا ریموف کرتے ہیں جو ہم نے لگایا تھا ماشاءاللہ اور گوش بھی اس کا جو ہے چکن بھی جوسی اور بغیر نیچے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور بلکل جناب ہماری ہیدر آباد ہیدر آباد کی مشہور بلیانی جو ہے وہ تیار ہے مشہور کیا ہے مطلب بیسک ریسیپی یہ میں نے اپنے ہیدر آباد ایک فرنڈ سے ہی لی تھی اور انہوں نے مجھے اریجنل ریسیپی ان کی امی کیسے بناتی تھی ویسے ریسیپی مجھے شیئر رکھتی تھی تو وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اب آپ پلیز اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور بلکل اسی طرح بنائیں جیسے میں نے بنائی اس میں انیس بیس کا فرق بھی نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی بریانی اس قدر ٹیس فول اور ذائقے دار ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ کچھے چکن کی ہیدر آبادی بریانی ہے چلیں جی پھر آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں ریسیپی دیکھ کے اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ